آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نیرالہ کے لکھے اپنیاز نیرو پاما کا بھاگ ساتھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کمل نیرو پاما کی مطر ہے فرسٹ آرٹ تک دونوں ساتھ تھی نیرو نے چھوڑ دیا وہ بی اے میں ہے پتہ براہم میں ہے اس کے بھی ویچار ویسے ہی بہت اچھا گاتی ہے ملنے آئی ہے نمسکار کمرے میں بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا نیرو بیٹھی تھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہاتھ جوڑ کر ویسے ہی نمسکار کیا چہرہ اترا ہوا سمحلنے کی کوشش کی پر بہت کچھ نہ سمھلی بیٹھنے کے لیے کرسی ٹھیک کر دی آو بیٹھو کہہ کر مسکرائی چنتہ کی ریکھائیں پھر بھی کھولی رہ گئی کمل سینیت ہو کر بیٹھ گئی بھائی اس سمحل بیٹھنے کی اچھا نہیں تیار ہو لو کچھ ٹہل آئیں کمل کے سور سے اس نے ہی کہ پرسنتہ نیرو میں جگنے لگی اسے بیٹھے بیٹھے اچھا نہ لگ رہا تھا گرین روم کی ابنیتری کی طرح الاس بیٹھی رہی جس کا پارٹ دیر میں آنے والا ہے اور جس میں اسے ابھی روچی نہیں اٹھ کر ہاتھ مو دھو کر ساڑھی بدلنے گئی کمل صبحاؤ سے چطر ہے اس کا اندازہ ٹھیک لڑے غلط وہ لڑاتی ہے نیرو سندری ہے اس لئے اس کے پاس پریم پتروں کی کمی نہ ہوگی اس نے سوچا اس کا آدھار تھا نیرو کو پریم پتر کے کارن کالیج چھوڑنا پڑا تھا راج نیتی شاستر کی لیکچر ڈاکٹر بھڑکڑ نیرو کے بغل بالے مکان میں رہتے ہیں نئے نئے ولایت سے آئے ہیں انہیں پریم کے پویتر سمبند میں کسی پرکار کی رکاوٹ منشیوچت نہیں معلوم دیتی پریم پاپ نہیں انہوں نے نیرو کو دیکھ کر کالیج کی چھاترہ کے گیان سے بڑھی ہوئی مان کر ایک چٹھی لکھی جس میں اپنی سمبتی اور ویوہ کی چپرکٹ کی پریم کے لچھے دار شبدوں سے پتر سجد تھا پڑھ کر اتر لکھنے کا ڈھنگ نیرو کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے پتر ماما کے ہاتھ رکھا ماما نے نیرو کا کالیج جانا بند کر دیا کمل کے لیے کم مزاق نہ تھا وہ نیرو کی سرلتہ دیویتہ پر تشت تھی پر وہ یہ نہیں سمجھی کہ ماما نے بڑھا کڑ کے پتر میں نیرو کے پرتی ویقت ہوئے اس پریم کی اپیکشہ نیرو کی زمیداری پر پڑی اس کی درشتی کو زیادہ صاف دیکھا تھا ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا تھا کہ جو بھکتی ماما کے پرتی اس کی ہے اس کی رکشہ ماما کے لیے پہلے آوشک ہے کمل اٹھ کر ٹیبل کے ڈرائر کھولنے لگی بند کر سرہانے کی تکیئے کا تلا دیکھا انداز ٹھیک لڑا ایک پتر پڑا تھا نکال کر پڑھنے لگی نام اور پتہ دیکھ کر مسکرہ کر اسی طرح رکھ دیا اور بھلے مانس کی طرح کرسی پر بیٹھ کر پرتیقشہ کرنے لگی نیرو تیار ہو کر آئے کہاں چھل لائے مسکرہ کر پوچھا کہیں نہیں گھومتی سائٹ تک ٹہل آئے پر لوٹ کر گانا گانا ہوگا ہاں ہاں سمائے بڑا اچھا ہے کہہ کر کمل ہنسی نیرو سرل درشتی سے دیکھتی رہی آئینے میں ایک بار چہرہ دیکھ کر کمل نیرو پما کو لے کر باہر نکلی دیر تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی سیدھی نگاہ راستہ دیکھتے ہوئی دونوں گھومتی کی طرف چلی قیسر باغ پار ہو گیا لوگوں کی بھیڑ گھٹ گئی اک کے دکھے رہ گئے کبھی کبھی آتے ہوئے آج کل تمہارے رومانس کا کیا حال ہے کھلی ہوئی کمل نے پوچھا کیسا رومانس نیرو نے لجا کر مسکرا کر پوچھا وہی بڑا کڑ والا بھئی تمہیں ہم سے زیادہ آزادی ہے ہمیں بہت وقت بہت وقت نہیں اکثر گھر والوں کی مرضی پر رہنا پڑتا ہے اچھا تیدھر کوئی مرضی والا رومانس ہو تو بتلا نیروپمہ مسکرا کر کمل کو دیکھنے لگی اسی طرح مسکرا ہتی رہو یہی میں چاہتے ہوں نیروپمہ کو مرم تک گد گد آ کر اُبھارنے کے لئے کمل نے کہا اگر کوئی پرسنگ چل رہا ہے تو اس سے تم سکھی ہو اس کے یہ معنی ہے یعنی کہ اول تمہارے گھر والوں کی مرضی نہیں کمل کی یعنی سے نیروپمہ کو ہسی آگئی مزاق میں بنا کر پوچھا ارثات اور تیز ہو کر کمل بولی ارثات ان سے تمہارے ماما نہیں شادی کر رہے نیروپمہ سمجھ کر چپ ہو گئی کمل نے بنافتی کرود سے کہا دیکھو ویوہ مزاق نہیں ایک زندگی بھر کا اتردائی تو ہے بینا سمجھے بینا من ملے سوچتی ہوئی بولی تم میری سکھی ہو مجھ سے چھپانا ٹھیک نہیں میں تمہارا اپکار کر سکتی ہوں کہہ کر اتر کی پرتیاشہ میں کرترم گمبھیر ہو گئی وہ نیروپمہ سے اس کے پریم اور ویوہ کی کتھا سن کر سکھی ہونا چاہتی تھی اور دکھ میں ساتھ دینا ایک سچی سکھی کی طرح ہے نیروپمہ کو کشت ہونے لگا وہ ویوہ ملنکول نہیں پھر بھی وہ کہہ نہیں سکتی کمار والا پرسنگ جس کا ستھی کی پریت سے آگمن ہوا تھا وہ کسی طرح نہیں کہہ سکتی سمجھ رہی ہے کھل کر اپنے گوھر اور پرتیشتھا اور مریادہ سے چھاہ میں آنے والے بھرے گھڑے کی طرح سورے کے بیمب سے رہت ہو جائے گی رکھ نہ ملاتی ہوئی سہیت ہو کر بولی بھئی ہم لوگوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی پھر پرانوں کی ہوتی ہے کمل کا مزاق والا بھاو بدل گیا نیروپمہ کچھ وچلت ہوئی پر سنبھل گئی کمل کہتی گئی تمہاری سنسکرتی کی چھاپ تم پر گہری ہوتی جا رہی ہے اور اس لیے اپنے یہاں کی پردہ پردھا والی دیویوں کو جیسے تم اس پرسنگ کو پردے میں رکھنا چاہتی ہو پر یہ اگر پرانوں پر پڑتا ہوا پردہ ہے تو نشہ یہ صدا کے لیے پڑا ہی رہ جائے گا ہاں یہ تو ہے نیروپمہ لجا کر بولی یعنی یعنی اور کیا تم ٹھیک کہتی ہو بدل گئی نیروپمہ کمل اسنہ کے آویش میں آگئی میں نے بابا سے بہت طرح کی باتیں تمہارے اور تمہارے ماما کے سنبند میں سنی ہیں پر تم سے نہیں کہیں نیروپمہ جی تھی ہردائے کو دبا کر سمھلی ہوئی سکھی کے ہردائے کو کھول دیا سنے سے ہاتھ پکڑ کر کہا تو تم نے مجھ سے چھپایا یہ سنے ویہوار نہ تھا ہو نہ ہو پر آج اس لیے میں تم سے ملنے آئی تھی یعنی بابو سے تمہارا ویواہ ہو رہا ہے یہ لخنہ اُبھر کے بنگالی جانتے ہیں میں نے ایک چٹھی ان کے تمہارے تکیہ کی نیچے دیکھی ہے پڑھی بھی ہے اس لیے جاننا چاہتی تھی کہ یہ ویواہ تم کر رہی ہو یا تمہارے ماما کر رہے ہیں اس لیے میں نہیں کہہ پا رہی تھی بھگوان نے پنہ رکتے سے بچا لیا میرے کہنے سے پہلے سب کچھ تم معلوم ہی کر چکی ہو میرا جو کہنا ہے وہ میں کہہ چکی ہوں اور تم جانتی ہو کلاس کی لڑکیوں کے ناٹک میں پریم کی باتیں سن کر میں ہستی تھی بڑا کڑ صاحب کو کیا سوجھا بیٹھے بٹھائے میرا پڑھنا بند کر دیا کمل کھل کر ہسی اسے تو تم اپنا منو بھاؤ لکھ کر بھلے آدمی کی طرح اتر دے سکتی تھی ماما کو پتر دکھانے کی کیا بات تھی اب کیا بتاؤ میری غلطی اتر نہ بھی دیتی نروپا ماشون نے درشتی سے کچھ دیر تک ریزڈینسی کی اور دیکھتی رہی پھر کہا اچھا کونسی بات ہے تم نے اپنے بابا سے سنی ہے تمہارے ماما پر بابا وشواس نہیں کرتے ان کا خیال ہے تمہاری زمیداری پر تمہارے ماما کی معمولی نگاہ نہیں پر ماما میری زمیداری لے تو سکتی نہیں زمیداری کے آمدنی تو لے سکتے کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری زمیداری کی کتنی آئے ہے اور تمہارے بابا کے دیہانت کے بعد اب تک کتنا روپیہ تمہارے نام جمع ہوا نکاسی وغیرے تو معلوم ہے کیونکہ بابا کے وقت اس کی کافی بات چیت سن چکی ہوں انہوں نے کوئی ضرورت نہ سمجھی ہوگی سیدھے کہہ کر نیروپ اما ویچار میں پڑ گئی جیسے یہ ایک بات دھیان دینے کی ہو اندھیرہ اچھی طرح نہیں ہوا دونوں گومتی کے کنارے کنارے چھتر منزل کی سڑک کی طرف سے لوٹی ایک خالی تانگہ آتا ہوا دیکھ پڑا نیروپ اما نے ہاتھ اٹھایا تانگہ کھڑا ہو گیا تھک گئی ہوں کمل سے بولی جلد لوٹ چلے ابھی تمہارا گانا سننا ہے پھر جلد جلد بھیجوا دینا ہے جلد جلد بھیجوا دینا ہے کیوں بیٹھتی ہوئی کمل نے پوچھا کیا یامنی بابو آنے والے ہیں بنگلہ میں بولی تانگے والی کے نہ سمجھنے کے نشے سے یامنی بابو سے میں گھر میں نہیں سکندر باغ میں ملتی ہوں کمل زور سے ہسی اس کے گپت دان کا پھل ملا ہے پوچھا تو تم خوش ہو مجھے خوش کرنے کے لیے ہے یہ تو مانتی ہو نہیں سمحل کر کھیلنا ہے دادا میچ میں کریں کمل سندھیا کے پششمہ کاش کی طرح رنگ گئی پوچھا کیسے مجھے باغ تک ساتھ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں پھر پھر یامنی بابو پریم کی قویتہ سناتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی یہ سب مجھ سے نہ بنے گا ایک پریم کا ناٹک پڑھو نا پڑھ تو پچاس ہو چکی ہوگی پارٹ بھی کر چکی ہو تمہیں لگتا کیسا ہے جیسے وہاں کی طرح طرح کی چڑیوں کی بولیاں سنی ایک سوار یامنی بابو کا بھی سنا تو انہی سے ویوا کا نشہ ہے سندھی ہے تو کہیں بھی نہیں دیکھتی اپنے من میں وہاں بھی نہیں ابھی آپ سن رہے تھے سورہ کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اپنیاز نروپا ماں کا بھاگ ساتھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی